ایک نبی میں کتنا ضرق ہو اور کرنے کے بعد آگے چلیے سنت فجر کے حوالے سے اگلی بحث والا یزوزہ یوسلی حقائد امہ قدرت اعلالقیام اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کیا چیز یہ سنت یہ سنت فجر کے ٹھیک ہے کیا یعنی جو سنت فجر کیوں یا کوئی بھی ہو آپ یہ جو سنت ہیں یہ آپ بیٹھ کر کب پڑھ سکتے ہیں جب اوزر ہو اور اگر اوزر نہیں تو پھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ولہہذا نہیں یہ فجر کی بات ہے سوری یہ جو خاص حکم ہے نا کھڑے ہو کر لازمی آرحال میں پڑھنا ہے یہ فجر کی بات ہے ولہذا قیلہ اسی لیے کہا گیا ہے انہا قریبتم من الواجر کہ یہ جو فرض جو سنت ہے نا فجر کے یہ واجب کے قریب ہیں یہ کیا ہے جو واجب کے قریب ہیں وہ سب سے افضل ہیں جو واجب کے قریب ہیں سنتیں وہ باقی سنتوں سے افضل ہیں اور وہ کون سی ہیں وہ فجر کیے ہیں سنتیں لیکن اس پر اتنی زیادہ باتیں وارد ہوئی ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ واجب ہیں لیکن واجب نہیں ہیں ہیں یہ سنتیں اس لیے فرمایا کہ چونکہ یہ واجب کے قریب قریب ہیں اس لیے ان کا بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے نہیں ہے اگلی بات اسی طرح بغیر عذر کے سواری پر بھی ان کو نہیں پڑھا جائے گا یہ جو رکت ہیں فجر کی ان کو بغیر عذر کے سواری پر بھی نہیں پڑھا جائے گا اب اس سنتوں لے رکھاتے ہیں الفجر اب جو دو رکت ہیں فجر کی ان کو پڑھنے میں سنت کیا ہے ایک تو یہ نا کہ وہ خود سنت ہیں ایک ہے اس کے پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے بات سواری اس سنتوں لے رکھاتے الفجر فجر کی دو رکھاتیں پڑھنے کے لیے سنت کیا ہے اَنْ يَقْرَعَ فِي الْأُولَىٰ الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِخْلَاصِ کے پہلی رکت میں وہ کُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور دوسری رکت میں کُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ پَڑھا یہ میری بات یاد رکھنا ویسے بھی جب آپ نفل پڑھو عام نفل سنت کی بات نہیں کرتا جب آپ نفل پڑھو تو کوشش کیا کرو کہ پہلی رکت میں کُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھو اور دوسری رکت میں کُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ پَڑھو اور نفل پڑھ رہے ہو تو کوشش کیا رکھ کُلْ هُوَ اللَّهُ تین دفعہ پڑھ لیا پڑھو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اضافی چیز بتایا تو فرمایا کہ سنتِ فجر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلی رکت میں کُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھو اور دوسری رکت میں کُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھو سنت ادا ہوں گے تو سنت کا سواب ہوگا اس کو سنت کے مطابق پڑھو گے تو اور سنت کا سواب ہوا کیا خوبصورت مزاج ہے سنتِ مصطفیٰ کا کہ سنت کو ادا کرنے کے لئے بھی کوئی سنت ہے ٹھیک ہے جیسے فرض کو ادا کرنے کے لئے بھی حضور کی سنت ہے واجب بھی حضور کی سنت کے مطابق ہیں تو سنت بھی حضور کی سنت کے مطابق ہوں گا اور دوسری سنت اس کی یہ ہے سنو پہلی سنت کیا ہے سنتیں ادا کرنے کے یہ فجر بھی پہلی خانے کلی آنے کا ناشاہ دو پچھلے والے آنستے بھی یہی حکم ہے یا آگلے آنستے یہ حکم پہلی بتاؤ پہلی سنت کیا ہے یہ پہلی سنت ہے پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آنے کا فیرون اور دوسری رکت میں یہ ہے دوسری سنت یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے جسے طلوع فجر کہتے ہیں طلوع شمس نہیں طلوع شمس کو مطلب تو نماز چلی گئی طلوع فجر یعنی جب فجر کا وقت داخل ہو طلوع فجر کیا ہوتی ہے غروب کیا ہوتا ہے نصف نہار کیا ہوتا ہے اثر کا وقت کیا ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو ڈیڑھ سال پہلے بتا چکا ہوں اور پتہ ڈیڑھ بن جانوں بھی نہیں لیکن یہ میں بتا چکا ہوں سب کو ٹھیک ہے یہ سارے وقت بتائے ہوئے آپ کو تو دوسری سنت یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو دو سنتوں کو اول وقت میں پڑھنا یعنی ٹائم شروع ہوا دو بجے مثال کے طور پر فجر کا اور ختم کتنا بجے ہو رہا ہے چار بجے مثال کے طور پر مثال ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ تو آپ دو بجے ٹائم شروع ہوا نا تو آپ سبا دو بجے آپ حضور رکھ کر کے آپ یہ سنت پڑھو تو یہ سنت سنت بھی ہوئے لیکن ادا سنت وقت میں ہوئے اول وقت میں ہوئے کس وقت میں اول وقت میں اور ایک اور سنت ہے سنتوں کو ادا کرنے کے لئے وہ کیا ہے وفی بیتی ہی اور اپنے گھر میں پڑے کدھر پڑے گھر میں پڑے اس سے پتہ چلا اس مسئلے سے پتہ چلا کہ بہتر ہی ہے کہ بندہ وضو بھی گھر میں کرے جو کہ اگر وضو گھر میں نہیں کرے گا تو گھر میں سنت کیا پڑے سمجھائی کہ نہیں تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آئے یہ مسجد کی تعریف میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ وضو خانہ ہوتا ہے یہ تو بدلتے ہوئے معقول میں اللہ نے کرم کیا لوگوں کے دلوں میں بات آئی اور مسجد کے ساتھ وضو خانہ ایسے لازمی قرار دیا گیا جس طرح روٹینل پانی ہوں کہیں کہ کریں سمجھائی کہ نہیں علمکہ اگر کوئی مسجد میں وضو خانہ نہ ہو کوئی اتراز نہیں کر سکتا کوئی شرح پابندی نہیں کہاں ہی کوئی دکھائے کہیں کسی کتاب میں مسجد کے لئے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ وضو کا پانی بھی رکھا ہو اس کے اندر کمہ ہو اس کے اندر باپ کے لئے واش رونز ہو وضو کی جگہ ہو اگر ہے کہ یہ مستحسن اچھی بات ہے لیکن اصل میں وضو کہاں کرنا ہے گھر میں فرمایا کہ فجر کے سنت کہاں پڑھنے ہیں گھر میں پڑھنے ہیں اور اگر مسجد میں پڑھیں تب بھی ہو جائیں گے اول وقت میں نہیں پڑھیں تب بھی ہو جائیں گے نصف وقت میں پڑھیں تب بھی ہو جائیں گے آخر وقت میں پڑھیں تب بھی ہو جائیں گے وَلَا يَجُوزُ عَدَاؤُهُمَا قَبْلَ تُلُوِ الفجر اور فجر کا وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا اس سے پہلے اگر کسی نے سنت فجر پڑھے تو وہ اس کے لئے جائز نہیں اگر اس نے پڑھ لی ہے تو یہ اس کی سنت کاؤنٹر نہیں ہوگی وَلَا وَعْفَقَ شُرُوهُ فِيهِمَا تُلُو الفجر تُلُو الفجر یہ جوزو اور اگر اس نے نماز شروع کی اور ساتھ ہی فجر بھی شروع ہو گئی وقت فجر کا مطلب نماز نہیں فجر کا وقت بھی شروع ہو گیا اور اس نے ساتھ میں سنت بھی شروع کر لیے اس نے شروع کیے ادھر فجر شروع ہوئی اب ہی اس کے سنت کاؤنٹ ہوں گے کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کاؤنٹ ہو جائیں مثلا فجر شروع ہوتی ہے دو بج کر ایک منٹ پر آپ نے شروع کیا دو بج کر ایک منٹ آپ نے بھی یہ شروع کیا تو دو بج کر ایک منٹ ہو رہے تھے اور فجر جو شروع ہوئی وہ بھی دو بج کر ایک منٹ پر ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی ضرورت میں وہ فجر کاؤنٹ ہو جائے گی وہ فجر ادا ہو جائے گی ولو شک کافی تلوئے لائے جوز اور اگر اس کو شک ہو کہ فجر ابھی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر جائز نہیں ہے پھر اس کو وہ سنت دوبارہ پڑھنے تو وہ جب دوبارہ پڑھے گا جو پہلے دو پڑھے ہو وہ کدھر جائیں گے وہ نفل بن جائیں گے کیا ہو جائیں گے نفل بن جائیں گے اس کے بعد فرمایا ولو صلع را قاتین مر رہ تین بعد تلوئے ایک آدمی شک میں تھا اس نے ایک دفعہ دو رکتیں پڑھی تلوئے ہو چکا تھا لیکن اس نے دو رکتیں سنت پڑھی پھر اس نے کہا پتہ نہیں ٹیم ہویا سی کہ نہیں پھر دو بار پڑھ کیا کیا دو سنتیں اس نے دو بار پڑھی تلوئے فجر کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا تو یہ کتنے رکتیں ہوں گی ساری اب یہ سوال ہی بیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے دو سنتیں پڑھی ہیں اس نے وہ سنت ہوں گی فجر کی یا جو بعد میں اس نے دو پڑھی ہیں وہ سنت ہوں گی فجر کی یعنی یہ ایک جواب تو سانی دیڑا ہے میں دے رہی ہوں پر میں بھی نہیں دے رہی ہوں وہ خود دے رہی ہوں سمجھائی دے نہیں فورم بول لیں گے عادت ہے تو یہ کیا سوال ہے سوال کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ دو وجہ فجر شروع ہو نہیں لیکن وہ پتہ تھا آپ کو پانچ دن پہلے اب وہ ٹائم جو ایدہ چینج ہو گیا سردیاں آ رہی ہیں وہ ٹائم آگے بڑھ گیا اس نے اس کے مطابق پڑا لیکن پتہ چلا کہ وہ ٹائم شروع تھا اس نے ایک دوہ پڑھ کے پھر دوبارہ پڑھی شک کو دور کرنے کے لئے تو سوال ہے کہ وہ پہلی دو رکتیں وہ سنت شمار ہوں گی یا آخری دو رکتیں وہ سنت شمار ہوں گی تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنتیں وہ آخری جو اس نے دو سنتیں پڑھی ہیں وہ شمار ہوں گی اس لئے کہ وہ فرضوں کے زیادہ قریب ہو گی کیا ہوا فرضوں کے زیادہ تو مجھے بتاؤ بڑوں سے نسبت ہو تو چھوٹوں کو فائدہ ہوتا ہے بتاؤ حالانکہ جو پہلے پڑھی وہ بھی سنت ہے اور وقت کے اندر پڑھی ہے اس نے لیکن جس کو سنت قرار دیا گیا وہ جو فرضوں کے قریب ہے اس لئے ہم چھوٹوں کو کہتے ہیں تم بڑوں کے پاس رہو تاکہ بڑوں کا فیض تمہیں ملتا ہے گناہگاروں کو کہتے ہیں نیکوں کے پاس رہو سیاکاروں کو کہتے ہیں پریزگاروں کے پاس رہو جب ان کے پاس رہو گے ان کی وجہ سے تمہاری بھی قبوریت ہو جائے جائے میں یہاں سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ماشا اللہ بتاؤ سنت اور فرض میں بہت فرق ہے سنت اور فرض میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے سمجھائی کہ نہیں چونکہ فرض فرض ہوتا ہے سنت سنت ہے لیکن جو قبول ہے سنت وہ کونسی ہے جو فرضوں کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آکے بڑھتے ہیں دوستو سرمایہ وَسُنَّتُمَا تُعَدِّ مُتَسِرًا بِالْمَكْتُوبَتِ ہاں وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سَلَاتٌ اور وہ جو اس نے دو دو کر کے سنتیں پڑھی ہیں اس کے درمیان اس نے کوئی اور نماز میں نہیں پڑھی یعنی دو سنتیں پہلے پڑھی بعض میں بھی دو سنتیں ہی پڑھی کوئی اور نماز بیچ میں نہیں پڑھی تو فرماو اگر سنتیں اپنے وقت سے قضا ہو جائیں مثلا زہر کی سنت کب ادا ہوگی جب زہر کا وقت باقی ہوگا جب زہر کا وقت باقی نہیں رہا اب زہر کا وقت ختم ہوگیا اب اگر وہ سنتیں آپ نے نہیں پڑھی تو یہ سنتیں اپنے وقتوں سے قضا ہوگئیں فرض ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے یہ سب باتیں گزر چکی ہیں فرضوں کی اب بات ہو رہی ہے آپ کی سنتوں کی وہ کہتے ہیں اگر سنتیں قضا ہو جائیں فوت ہو جائیں اپنے وقت سے لم یق دہا ان کو قضا نہیں پڑھا جائے گا سنتیں اگر رہ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوگی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی اللہ رکعت الفجر مگر سوائے فجر کی دو رکتوں کے فجر کی دو رکتیں اگر اپنے وقت میں قضا ہو گئیں تو ان کو ادا کیا جائے گا کب اضافات اتا مال فرض کہ جب فرضوں کے ساتھ قضا ہوئی ہوں یعنی جب آپ نے قضا کی ہو تو نہ اس دن فرض پڑے ہوں نہ سنت پڑے ہوں گل سمجھائیے کہ نہیں یہ جو دو فجر کے سنت قضا آدھا کرنے ہیں کس صورت میں کرنے ہیں جس دن آپ نے ایسا نہیں تھا کہ سنت چھوڑے تھے کیا چھوڑا تھا سنت بھی چھوڑے تھے فرض بھی چھوڑے تھے اور وہ کس ویلے ہونا جس دن آپ ساں بسترین اندر ہونا جس لئے بسترین اندر ہونا یہ آنا کہ چھوڑا فرض پڑھ کے تو مڑی سہر ہے نہ نہیں وہ اتنی مہربانی نہیں کرنا وہ آنا جہ جانتا دوئے جان جہ آن تا دوئے جان جہ جانتا بھی دوئے جان فرض بھی تے سنت لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ فجر کی دو رکتیں اور میری بات سنو فجر کی دو رکتیں ان کی قضاء آپ نے آدھا کرنی ہے جب آپ نے اس دن کے فرض بھی چھوڑ دیے ہوں لیکن وہ کب قضاء کرنے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد کب قضاء کرنے ہیں زوال کے وقت تک زوال کے وقت تک آپ نے اس سنت کو قضاء کے طور پر پڑھنا ہے جو آپ نے فرضوں کے ساتھ قضاء کیے تھے سمجھائی؟ سم میسکتو اس کے بعد پھر وہ ساکت ہو جاتی ہے یعنی اگر زوال سنت کے وقت بھی گزر گیا اب فجر کے بھی سنت نہیں آپ کو اب میں یہ تو تھا مشکل ترجمہ اب میں آپ کو دیسی ترجمہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے؟ کہ سنتوں کی قضاء نہیں ہوتی اگر آپ نے سنت نہیں پڑے تھے مثل زور نہیں پڑی تو اب زور کی قضاء پڑھنے تو چار فرض ہی پڑھو اثر چار فرض مغرب تین فرض اور فجر دو فرض اور دو سنت دونوں پڑھنے ہیں کب جب آپ نے فرض اور واجب اور سنت دونوں کو چھوڑا ہو پہلی شرط یہ ہے اور دوسری زوال سے پہلے پہلے پڑھنا ہے اسی دن کے اگر زوال کا وقت بھی گزر گیا اس کے بعد پھر وہ سنت کے فجر فجر کے جو سنت ہیں اس کی بھی قضاء نہیں ہوگی سمجھائی مسئلہ؟ جس کو سمجھ نہیں آئی پوچھ لو میرے سے ابھی پوچھ لو بعض چہروں پر لکھا ہو ہے کہ سمجھ نہیں آئی لکھا ہو ہے میں پڑھا لکھا ہو ابھی پشتوں میں میں پڑھا سمجھائی کہ نہیں سمجھ نہیں آئی فجر کی سنت کی قضاء کرنی ہے باقی کسی نماز کی سنت کی قضاء کرنی ہے نہیں فجر کی کرنی ہے کم کرنی ہے کہ جس دن جس دن فرض بھی ساتھ چھوڑ دیئے ہوں اگر فرض نہیں چھوڑے فرض تو پڑھیں فرض تو آپ نے اپنے وقت میں ادا کیے اور آپ نے ایک قضاء جو ہے جو سنت ہے وہ آپ نے سنت خود جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اب اس کی قضاء نہیں ہے قضاء کی صورت میں ہے جب فرض بھی چھوڑے اب آپ نے اس کو قضاء کرنا ہے اسی دن اور زوال سے پہلے پہلے اگر زوال کا وقت آ گیا پھر وہ سنت کی قضاء بھی ختم ہو جائے آپ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سنت فجر ہے یہ واجب کے قریب قریب اس لئے کہ باقی کسی سنت کی قضاء نہیں ہے اس کی قضاء ہے اگر اسی دن کی پڑھنی ہو وہ بھی زوال سے پہلے پہلے زہر اور جمعہ کی سنتیں اگر رہ جائیں زہر اور جمعہ کی سنتیں کیسے رہ جائیں مسئلہ رہ جائیں اس کو باق میں قضاء کریں آخر میں جہاں چونکہ اگر آپ پہلے قضاء کریں گے تا پھر ترتیب ساری پھٹ جائے گا اتنی ترتیب توڑو جو ٹوٹ چکی ہے مزید نہ توڑو فرض جمعہ کے بعد چار سنت پڑو ترتیب قائم ہے پھر دو سنت پڑو پھر بھی ترتیب قائم ہے اب ترتیب کے خلاف ہوگا کیا کہ آپ جو پہلے تھے وہ آخر میں پڑو گے ٹھیک ہے دو کے بعد لیکن اگر آپ شروع میں ہی فرضوں کے بعد پہلے جو گزر کے وہ پڑو تو یہ ساری ترتیب پھٹ جائے بار آگے چلیے فرمایا وَعِذَا فَاتَتَا بِدُونَ الْفَرْضِ لَا يَبْدِ اِنْدَهُمَا اور اگر فرضوں کے بغیر قضاء کر دی اب سنو مسئلہ پہلے آپ کو مسئلہ بتایا کہ جس آدمی نے سنتیں قضاء کی لیکن فرض بھی ساتھ قضاء کیے تھے وہ اس کے ادائیگی کا طریقہ اب یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے دو سنتیں قضاء کی لیکن فرض ادا کر لیے تھے کیا قضاء کیا سنتیں قضاء کی لَا يَقْدِ اِنْدَهُمَا تو پھر تو پھر امام آزم و حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کے نزدیک اس کی قضاء کی ضرورت نہیں خلاف اللہ محمد اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نہیں وہ اس کی قضاء پڑھے کیا کہتے ہیں بولو نا یعنی ان کا اختلاف ہے بار لیکن یہ جو دو ہیں ان کا قول کیا ہے کہ وہ قضاء نہیں کرے گا وَأَمَّ الْأَرْبَعَ قَبْلَ زُهُر اب زُهُر سے پہلے جو چار رکتیں زُهُر کی نماز سے پہلے چار پڑھتے ہو نہیں اگر اِذَا فَاتَتُو اگر وہ چار رکتیں اس سے فوت ہو جائیں وَحْدَهَا یعنی صرف وہ چار سنتیں اس سے فوت ہو جائیں قضاء ہو جائیں بِأَنْ شَرْعَ بَعِطُور شَرْعَ فِي الصَّلَاةِ الْإِمَام کہ وہ آیا اور آکے نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو جب امام کے ساتھ شامل ہوا تو امام کیا پڑھ رہا تھا فرز کڑے زُهُر میں کتنے فرز چار وہ اندر آیا وہ دیکھیں جماعت ہو رہی ہے اوہ امام نل شامل ہو گیا اب جب امام سے شامل ہوا تو وہ چار سنت فوت ہوئے اب تک تو فوت ہی ہے نا سمجھائی کے لئے اپنے وقت سے فوت ہو گئے تو کیا کہتے ہیں وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِأَرْبَعَ اور پھر بعد میں وہ چار رکھت اس نے پڑے ہی نہیں وہ چار رکھت جو امام کے ساتھ آیا شامل ہوا اس سے پہلے جو چار سنت پڑے ہی نہیں اس نے فَعَمَّتُهُمَ لَا أَنَّهَا يُقْدِيهَا بَعْدَ الْفَرَاغْ مِنَ الظُّهُرِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَهُوَ صَحِحِ وہ کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق جب تک وقت باقی ہے زہر کا وہ باقی نماز سے فارغ ہو کر وہ اس چار فرق سنتوں کو آدھا کرے یہ کہتے ہیں عام علماء احناف اس کی بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں کہ وہ جس سے امام کے ساتھ جو شریف ہوا اور اس سے چار سنت رہ گئے وہ اپنی باقی نماز پڑھ کر زہر کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو آدھا کرے یہ عام علماء احناف اس بات کو بتاتے ہیں وَهُوَ صحیح اور یہی صحیح بات آگے چلو وَفِ الْحَقَائِقِ حقائِقِ ایک اور کتاب ہے ہماری اس میں ہے يُقَدِّمُ الرَّكَتَيْنِ اِنْدَهُمَا کہ وہ پڑھتے ہوئے وہ جو دو رکتیں نہیں ہیں جو فرضوں کے بعد جو ہیں دو سنتیں وہ سنتیں پہلے پڑھے گا اور جو قضاء کی ہیں وہ بعد میں پڑھے گا وہ آدھا اللہ بسکر آگے سمجھائیں؟ یہ فرماتے ہیں حقائق کتاب ہے ہماری فکر کی ایک اور اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دو رکتیں جو سنت کی ہیں ان کو مقدم کرے گا یعنی ان کو پہلے پڑھے گا اور جو قضاء اس نے کی تھی چار وہ بعد میں پڑھے گا وقالہ محمد اور امام محمد اختلاف کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں یُقَدِّمُ الرَّكَتَيْنِ اَرْبَعَ کہ نہیں نہیں پہلے وہ چار سنتیں پڑھے کیا کرے؟ وہ چار سنتیں پڑھے بارال پہلے پڑھ لیں یہ بعد میں پڑھ لیں اختلاف ہے نہیں نماز ہو جائے گی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر آدمی جو ہے پریشان ہو جائے اگلی بات ہوں رجلن ترقہ سنن سلات ایک آدمی نے نماز کی سنتیں ترق کر دی چھوڑ دی اللم یرہ سنن اب دیکھو جو میں نے بات پہلے کی تھی وہ آگئی ہے ایک آدمی نے سنتیں ترق کر دی اللم یرہ سنن حقا اگر وہ سنتوں کو سچ جانے نہیں وہ کہے کہ یہ سنتوں کا وجود ہی نہیں میں ان سنتوں کو جائز ہی نہیں سمجھتا یہ سنتیں کہاں سے آگئی ہیں ان چیزوں کو میں نہیں مانتا فقد کفر اس نے کفر کیا ہے اس نے کیا کیا کفر کیا تو یاد رکھو کسی چھوٹے حکم کو چھوٹا سمجھ کے بدزبانی نہ کرنا پتہ ہی نہیں ہوگا اور ایمان سے خالی ہوگا یہ چھوٹی بات ہے چھوٹے حکم